اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج ہم ماحول کا مطالعہ دوام کا جانچ نمبر تین کا پیپر حل کریں گے تو چلیے بچوں ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال ہے بچوں سوال نمبر ایک صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط نشان لگاؤ تو بچوں یہاں پر ہمیں ایک دو تین یہ جملے دیئے گئے ہیں ہمیں پہلے کیا کرنا ہے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور پھر ہمیں دیکھنا ہے وہ جملہ صحیح ہے یا غلط اگر جملہ صحیح ہے تو اس طرح سے صحیح کا نشان لگانا ہے اور اگر جملہ غلط ہے تو اس طرح سے غلط کا نشان لگانا ہے تو ہمارا پہلا جملہ ہے بچوں نمبر ایک کتابوں کے صفحات نہ پھڑے تو یہ جملہ صحیح ہے ہمیں کتابوں کے صفحات نہیں پھڑنا چاہیے تو اس لئے ہم اس کے آگے یہاں پر اس طرح سے صحیح کا نشان لگائیں گے اب دوسرا جملہ ہے بچوں کھیل ختم ہوتے ہی کھیل کا سامان اس کی جگہ پر نہ رکھیں یہ جملہ غلط ہے کیونکہ بچوں جب بھی ہمارا کھیل نہ ہو جائے تو ہمیں کھیل کا سامان اس کی جگہ پر واپس رکھ دینا چاہیے اس لئے ہم اس کے سامنے اس طرح سے غلط کا نشان لگا دیں گے نمبر تین اسکول سب کے لئے ہوتے ہیں یہ جملہ بھی صحیح ہے اس لئے ہم اس کے آگے اس طرح سے صحیح کا نشان لگا دیں گے اب ہمارا اگلا سوال ہے بچوں بے خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو تو یہاں پر ہمیں بچوں یہ تین خالی جگہ دی گئی ہے ہمیں ان میں مناسب لفظ لکھنا ہے نمبر ایک انسانوں کو ڈیش میں رہنا پسند ہے تو انسانوں کو بچوں گروہ میں رہنا پسند ہے تو ہماری خالی جگہ میں آئیں گا گروہ میں انسانوں کو گروہ میں رہنا پسند ہے نمبر دو ہمیں اجتماعی زندگی میں ڈیش ملتا ہے تو ہمیں اجتماعی زندگی میں تعاون تعاون یعنی کیا بچوں ایک دوسرے کا ساتھ ایک دوسرے کی مدد تو ہمیں اجتماعی زندگی میں تعاون ملتا ہے نمبر تین اپنی اجتماعی زندگی ڈیش پر مناصر ہوتی ہے تو ہمارا جواب ہے بچوں ہمارے خالی جگہ میں آئیں گا دوسروں اپنی اجتماعی زندگی دوسروں پر مناصر ہوتی ہے اب ہمارا اگلا سوال ہے بچوں سوال نمبر دو ناصب جوڑیا لگاؤ تو بچوں یہاں پر ہمیں گروہ علیس اور گروہ بے اس طرح سے دو گروہ دیئے گئے ہیں تو ہمیں مناسب جوڑیا لگانا ہے تو ہمارا گروہ علیس میں پہلا جملہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا اب ہمیں گروہ بے میں اس کے لیے صحیح جملہ چن کر اس سے جوڑی لگانا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے یعنی بہمی تعاون تو اس طرح سے بچوں ہم ان دونوں کی جوڑی لگا دیں گے اب دوسرا جملہ ہے بچوں ہمارا اجتماعی زندگی بہتر طور پر گزاننے کے لیے اصول ضروری ہے تو ہم اس طرح سے ان دونوں کی جوڑی لگا دیں گے کھیل کے اصول سب کے لیے یقصہ ہوتے ہیں تو ہم ان دونوں کی اس طرح سے جوڑی لگا دیں گے اب ہمارا اگلا سوال ہے بچوں دیئے ہوئے حروف کی مدد سے لفظ مکمل کرو تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے بچوں یہاں پر ہمیں رے میم نون علیفتے اس طرح سے حروف دیئے گئے ہیں تو ہمیں ان حروفوں کو مکمل کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر جملہ دیا گیا ہے ہم اس جملے کی مدد سے حروف کو مکمل کریں گے تو پہلا جملہ ہے ہمارا بچوں گاؤ کے انتظامات سوالتی ہے تو گاؤ کے انتظامات کون سوالتی ہے بچوں گرام پنچایت تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے گاؤ رے لف را میم گرام پے نون پن چیم علیف چا پنچا یتے یت پنچایت تو یہ کیا ہو گیا گرام پنچایت اس طرح سے نمبر دو شہروں کے انتظامات سمالتی ہے تو شہروں کے انتظامات نگر پالی کا سمالتی ہے تو ہم اس طرح سے لکھ دیں گے پھر بچوں نون گاؤ رے نگر پے لف پا لامیلی پالی کا فلف کا تو کیا ہو گیا نگر پالی کا نمبر تین بڑے شہروں کے لئے ہوا کرتی ہے بڑے شہروں کے لئے بچوں مہا نگر پالی کا ہوتی ہے تو ہم اس طرح سے یہ بھی لکھ دیں گے میم ہے علیف مہا نون گاؤ افرے نگر مہا نگر پے لف پا لامیلی مہا نگر پالی کا فلف کا تو کیا ہو گیا مہا نگر پالی کا تو اس طرح سے بچوں آپ بھی اپنے پیپر میں مکمل کیجئے تو چلیے بچوں اب ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر تین میں کون ہوں یہاں پر ہمیں کچھ پہلیا دیئے گئے ہیں ہمیں ان پہلیوں کو پہچاننا ہے نمبر ایک میں سفید کوٹ پہن کر لوگوں کی جانچ کرتا ہوں تو بچوں کون ہے جو سفید کوٹ پہنتا ہے اور لوگوں کی جانچ کرتا ہے ڈاکٹر تو یہاں پر اس طرح سے ہم لکھ دیں گے ڈاکٹر نمبر دو میں نیلے کپڑے پہنتا ہوں کہیں آگ لگ جائے تو بجھاتا ہوں تو بچوں کہیں آگ لگ جائے تو ہم کسے فون کر کر بلاتے ہیں فائر بریگیٹ کو تو کون ہے بچوں اس پہلی کا جواب فائر بریگیٹ نمبر تین میں خاکی وردی میں دکھائی دیتا ہوں کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہاں پہنچ جاتا ہوں تو کون ہے بچوں اگر کسی کا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کون سلجاتا ہے کون آتا ہے پولیس نمبر چار میں دوہ خانے میں رہ کر مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں تو بچوں مریضوں کی دیکھ بھال کون کرتا ہے دوہ خانے میں نرس نمبر پانچ میں ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں تو کون ہے بچوں جو ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے فوجی تو چلیے بچوں اب ہم ہمارا اگلا سوال دیکھیں گے سوال نمبر چار سوال نمبر آٹ اسکول میں کون کون سے کھیل ہوتے ہیں تو بچوں اسکول میں ہمیں کون کون سے کھیلنے کو ملتا ہے تو ہمارا جواب ہے اسکول میں کھوکھو کبڑی لیزم جیسے کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے سوال نمبر نو پانی میں کون سے جانور رہتے ہیں تو بچوں یہاں پر ہمیں پانی میں رہنے والے جانوروں کے نام لکھنا ہے جواب مچھلیا مینڈک مگرمچ وغیرہ جانور پانی میں رہتے ہیں اب ہمارا آخری سوال ہے بچوں چھوٹے بچے کی غزہ کون سی ہوتی ہے جواب دودھ دال چاول دلیا کھچڑی وغیرہ چھوٹے بچوں کی غزہ ہوتی ہے اللہ حافظ بچوں دلیا 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 موسیقی